ہاں دوستو آپ لوگ کیسے ہیں اور آپ کا سوالت ہے آپ کے اپنے چینل جی ایس اسپارٹ آج دیکھیں میں ایسی مدی پر بات کرنے والا ہوں جو آپ کے لیے بہت مہتب ہوئے کئی بچوں نے میرے پاس کمنٹس کیے کئی بچوں نے میرے پاس شکایت کی کہ سر ہم پڑھتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں یا سر ہمارا پڑھنے میں من نہیں لگتا ہم اپنی میموری پاور کیسے بڑھا ہے کوئی میڈیسن بتائیے دیکھیں دوستو آپ کو بہت اچھے سمجھا دوں کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسی میڈیسن نہیں ہے جو آپ کی برین پاور کو بڑھا پائے یہ آپ کو سویم ہی کرنا ہے اس نے چھوٹے چھوٹے سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو جاننی ہے اور میں آپ کو آج بتانے والا ہوں وہ ساری چیز ہیں جس سے آپ اپنی میموری پاور کو شٹرونگ کر سکتے ہیں دیکھیں آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایشور رانگیر چیز ہے ایشور ہے اور اس نے سبھی کے کرم دھارت کر دیئے ہیں آپ نے اس لوگ پڑھا ہوگا کرم نے وادی کا عرص دے ماں فلیسو بتا جاتا یعنی کہ اس کا عرص ہوا لوگ یہ ہی جانتے ہیں کہ کرم کیے جاں فلی کیے اچھاں مات کر لیکن اس کا شابتک عرص کچھ الگ ہی ہے دیکھیں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنے گول کو اچھیب کر پائیں گے آپ کا گول آپ کے پیچھے بھاگے گا آپ گول کے پیچھے نہیں بھاگو گے آپ اگر میرے بتائے ہوئے فورمونے پر کام کر لے گئے تو نشت روپ سے ایک دن ایسا آئے گا کہ سخلت آپ کے قدم چھوڑے گی دیکھیں میں آپ کو آج بتانے والا ہوں اس اسلوپ میں کیا لکھا رہا ہے کرمنے والی کا راستہ ہی ماں فلیسو راچان اس کا عرص سابدکارت آپ نے نکالا کرم کیے جب فلی کی اکشاں مت کر لیکن میرے حساب سے اس کا سیدھا سیدھا آرت ہے دیکھیں گیتہ سبھی کی سبسریشت گرند ہے سبھی بچے اور جتی بھی مہان لوگ ہوئے ہیں انہوں نے گیتہ کو ہی پڑھا ہے اس کا سیدھا آرت ہے کہ آپ کا کرم میں نے پہلے سے ہی دیسائیڈ کر دیا ہے میں نے آپ کا کرم پہلے سے ہی تری دیسائیڈ کر رکھا ہے آپ کریے دیکھیں آپ سب اچھے گھرمت پریبار میں پیدا ہوئے آپ کے ماتہ پتہ آپ کو یہاں تک لائے آپ کو اس لائے بنایا کہ آپ پڑھتا ہیں سوچئے کلپ نہ کریے کہ اگر آپ جنم کسی گھری پریبار میں ہوتا یا کسی بیگر کے ہاں ہوتا یعنی بیگاری کے ہاں ہوتا کیا آپ یہ سکشہ گھنہار کر پاتے ہیں چاہے وائی ایس کی تیاری کر رہا ہو چاہے سیبل سارگیسیز میں ہو یا پی سی ایس کی تیاری کر رہا ہو یا انجینیرنگ کی تیاری کر رہا ہو یا اسیسی کی تیاری کر رہا ہو میں سارے بچوں کے لئے یہ بات بولا چاہ رہا ہوں کی کیا اگر آپ ایک بیگر کے ہاں پیدا ہوتے تو کیا آپ یہ سوچتے نہیں سوچتے لیکن پرماتما نے آپ کو اتنے اچھے گھر میں جنم دے دیا تو اس کا مطلب ہی ہے کہ آپ کا کرو پہلے سے ایک سائٹ ہو گیا آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ نے یہ لائن کیوں چنی جو بھی آپ کر رہے ہیں آپ کچھ اور چن سکتے تھے اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ آپ کو یہی کرنا ہے آپ کو یہی کام کرنا ہے اور آپ اگر یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کرو سے بھاگ رہے ہیں اور وہ کرم آپ نہیں کر رہے ہیں دیکھئے یہاں پر میں آپ پھر بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے ہر بیقتی کے کرم پہلے سے ہی تیسائٹ کر کے بھیجتا آپ یہاں پہنچیں اب آپ کا کرم کیا ہے آپ کا کرم ہے کہ آپ اپنے کرتا کو کرتے جائے کرم کرتے جائے جس چیز کے لئے آپ کے مردہ پتہ نے یہاں تک پہنچایا ہے آپ کے لئے پیسہ خرچ کر رہے ہیں آپ اب اس کام کو کریے اگر آپ وہ کام صدت سے نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کرم نہیں کر رہے ہیں کچھ چھوٹی چیزیں اور بتاؤں گا میں جس سے آپ نشجد روپ سے سفر ہو جائیں گے دیکھئے اگر آپ اپنا کرم کرے جا رہے ہیں لگاتار صدت کے ساتھ صبح سے سام تک ایک لیور ہوتا ہے اگر وہ صبح سے سام تک مجدوری نہ کرے تو کیا وہ شام کو اپنے پریوار کا پیر بھر پائے گا اس کا جواب ہوگا نو کیوں کیوں کی اس نے اپنا کرم دن میں نہیں کیا تو آپ کا کرم کیا ہے صبح جواب اٹھتے ہیں آپ کے جیبن کا ایک دن کم ہو گیا ہے کیا ہو گیا ایک دن کم ہو گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ پرماتما نے جتنی چاوی بھر دی اس سے ایک سیکنڈ بھی آجو زیادہ جنہ نہیں رہ سکتا تو آپ کو اتنے ہی لیمٹیڈ ٹائم میں اپنے گول کو اچھیو کرو یہ گراب بنا رہا ہوں دیکھئے اس گول کو آپ کو اچھیو کرنا اتنے ہی لیمٹیڈ ٹائم ہے پرڑھے آپ اپنے کرم کے پردی آگے بھانی شام جب ہوگی تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنا کرم کر لیا ہے اور جب آپ کرم کرتے ہو تو آپ میں بتا رہا ہوں آپ کو جو بچے صدت سے اپنا کام کرتے ہیں تو آپ نے شیر سنا ہوگا کہ جب آپ صدت سے کسی چیز کو چاہتے ہیں تو سارے کائنات اسے ملانے کی ازاجز کرتی ہے تو سیدھی سی بات ہے جب آپ نے صدت سے اپنا کرن کیا ہوگا تو فل کی اتشاہ مت کرو فل تو ملے گا ملنا ہی ہوگا نسچت روپ سے کو ملے گا آپ کو آپ بالکل ٹینشن فریو کر کام کرئے اب میں وہ ٹرک بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ اپنے لکش کو پا سکتے دیکھیں کوئی بھی لکش بڑا نہیں ہوتا ہم اس کو بڑا بڑتے ہیں ہم اس کو بڑا بنا دیتے ہیں ایک بیٹی سے بولے ہم سو کلو کا بھورا تیسرے مالے پر لے جائے تو کیا وہ لے جا پائے گا جی نہیں اگر وہی بورے کو ہم کہیں آپ دت دس کلو لے کر کے جائیے تو بورے ہی آسانی سے اس کو لے جائے گا تیسرے مالے پر اب آپ کو کیا کرنا ہے سیدھا سا کام کرنا ہے جب آپ صبح اٹھئے جس دن آپ اپنے گول کو جس دن آپ اپنے من کو سمجھا لے جاتے ہیں اس دن آپ کی ساری پرستتیاں اپنے آپ بدل جاتے ہیں پرستتیاں بدلتی نہیں ہیں پرستتیاں بدلنی پڑتی ہیں پرستتیاں آپ کے انوزار تب ہی چلتی ہیں جب آپ ورک کرتے ہیں ورک آؤٹ کرتے ہیں لگاتاہ کام کرتے ہیں اور کوئی بھی لت شتنا انشید نہیں ہے یا ایسا ناممکن نہیں ہے کہ آپ کو نہیں ملے گا دیکھئے جس دن آپ نے پی سی ایس کے لیے کونسیکٹ بنایا ہے کہ مجھے پی سی ایس بننا ہے اسی دن سے آپ اپنے گول کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیجئے پڑھنے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ بنائیے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے آج پورے ڈیٹ میں مجھے آج پورے دن میں مجھے یہ اتنا سلیبس اپنا ختم کرنا ہے چار پیچ پڑھنے ہیں مجھے یا ہشتی کا مجھے آج ہنے بھارت ختم کرنا ہے یا مجھے بابر پڑھنا ہے یا سائنس کا کوئی ٹاپک لے گئے تو جب تک سام تک وہ کام آپ نہ کریں آپ دوسرا کام مت کریں جب آپ جدی بنوگے تب ہی چیزیں آپ کے پاس آئیں بینہ جد کے انسان کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے آپ جدی بنیے آپ جد بنائیے کہ جب تک میں پڑھنے کا اپنا ٹارگٹ پودا رہی کروں گا میں دوسرا کام نہیں کروں گا دیکھ لیجئے گا آپ جب سام کو اپنا ٹارگٹ اچھیف کریں پریکٹیکل کر کے دیکھیں گا صبح ایک ٹاپک لیجئے گا کہیے گا آج شام اپنے آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کسی دوسرے سے وعدہ مت کریں خود سے وعدہ کریں کہ آج شام تک میں یہ کام کروں گا اور جب آپ اس سام کو کام کر لے جاتے تو دیکھئے گا دیکھئے گا شام کو آپ کو کتا سکون ملے گا دنیا کی ساری خوشیاں آپ کی جھولی میں پڑھ جائیں گی اور اس طرح جب آپ ٹارگٹ اپ اچھیف کرتے ہیں بہت زیادہ نہیں پڑھنا ہوتا کسی میں ایکزام کے لئے بیس گھنٹے پڑھ رہے ہیں پچیس گھنٹے پڑھ رہے ہیں جی نہیں چھے سے چار سے چھے گھنٹے کی پڑھائی آپ کو کامیاب بنا دیتی ہر سخال آدمی بہت زیادہ لیور رہی کرتا ہے آپ کو اچھی اور بتا دوں آج کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا کہ آج لیور نہیں کر رہا ہے آج آپ کو سمارٹ پڑھائی کرنی لگاتار کرنی یہ کنٹینیوٹی آپ کی بنی رہنی چاہیے آپ پرڑے چار گھنٹے کا ٹارگٹ سیٹ کریے پانچ گھنٹے کا ٹارگٹ سیٹ کریے کہ یہ پانچ گھنٹے کو میں کسی کو بھی نہیں دینے والا اب یہ پانچ گھنٹے مجھ سے دنیا کوئی طاقت نہیں لے پائے گی یہ میں اپنے گول کے لئے رکھوں کیونکہ یہ میری زندگی ہے اپنے گول سے پیار کرنا سیکھو جس دن آپ اپنے گول سے پیار کرنے لگے تو اس دن وہ گول آپ کے نیچے گر جائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ بنائیے اور آپ سے بادہ کر رہا ہوں جب آپ ان ٹارگٹ کو اچھیو کرتے جائیں گے سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ ایک دن وہ آئے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کی کب آپ سیلیکٹ ہو گئے آپ سیلیکٹ ہو جائیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا جب آپ کا انٹرگیو لیا جائے گا کہ نہیں آپ کیسے سپلتار جد کیے تب آپ اوک رہیں گے کہ میں نے اتنا جاتا تلیور نہیں کیا لیکن میں سیلیکٹ ہو گیا ہوں کیوں ہو گئے ہیں بھو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے دھیرے دھیرے لیکن کنٹی نیوٹی کے ساتھ آپ نے لکش کو پرابت کرنے کا پردگی آپ نے کرم کے پیچھے بھاگے تو وہی بات میں پھر بتا رہا ہوں کرمانے وادکار اسٹیم آف علیہ سکدہ چن یعنی کہ آپ کرم کریے سدھت کے ساتھ کریے فل تو آپ کے پہروں پہ ہوگا آپ کے ہاتھ میں سپلتا ہوگی آپ کے سپلتا قدم چھونے گی میترو میرا یہ وادہ ہے آپ اس کو کر کے دیکھئے گا اپنے آپ چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی اسی کے ساتھ اپنی وادی کو میں برام دیتا ہوں وہ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ لگاتار اور میں آپ کو اس طرح کی ڈھیر ساری سکھائیں دوں گا تاکہ آپ اپنے لکش میں کامیاب ہوں لائے کو شیئر کرنا بلکل نہ مولے دھنے بات